نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرما گروہ پونیمہ پر بلاس پر پہنچے سی ایم بھوپیش بغیل نے ایک بار پھر بی جے پی کو گھیرا کہا کہ بی جے پی کے سارے نیتہ دیش میں کھائی بنانے کا کام کر رہی ہے سب کو لالانے کا کام کر رہی ہے ایسے میں دیش بھی شکروں کیسے بنے گا تو گروہ پونیمہ پر بلاس پر پہنچے ہوئے تھے سی ایم بھوپیش بغیلے کارکر میں شامل ہونے کے لیے اور میڈیا سے باتشیت کے دوران بی جے پی پنیشانہ سادہ ہے کہا ہے بی جے پی کے سارے نیتہ دیش میں کھائی بنانے کا کام کر رہی ہے ہم نے ایسا سب کو مار درسن دیتے ہیں سمسیاؤں کو سلجھاتے ہیں یدی لوگوں کی بیچ میں ویمنسطہ ہے بیر بھاو ہے اسے دور کرنے کا کام ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور سارے نیتہ تو دیش میں کھائی بنانے کا کام کر رہے ہیں سب کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں تو اسی بات ایک چرچہ کرنے کے لیے سیدھے ہم راپور کروک کریں گے ہمارے سے یوگیوگلتیواری ہمارے سانچڑ گئے ہیں لائیو یوگلی کوئی پہلی بار نہیں ہے جب کانگریس نے بی جے پی کو کھیرا ہو سی ایم بھوپیش بغیل کئی بار ایسے آرو بی جے پی پر لگا چکے ہیں ایک بار پھر سے وہیں آروپ سی ایم بھوپیش بغیل کی طرف سے جیسے جیسے چناؤں نزدیک آ رہا ہے تلکیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اب بی سو گرو کو لے کر کے جو بھارت کا بی سو گرو بننے کی بات کہی جا رہی ہے پرسارید بھی کیا جا رہا ہے اسے لے کر کے مکہ منتری بھوپیش بغیل نے بلاسپور میں ایک بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گرو کا کام ہے ویمانش کو کھت کرما کھائی کو جو پاٹنے کا کام ہے لیکن بی جے پی کے جو تمام سارے نیتا ہیں بڑے نیتا ہیں سبھی لوگ جو کھائی بڑھانے کا کام کر رہے ہیں تو بی جے پی کو لے کر کے ایک بڑا تنج کہا جا سکتا ہے انہوں نے سوال بھی کھڑے کیے ہیں کہ آخر ایسے میں بھارت بی سو گرو کیسے بنے گا تو بی سو گرو کی بھومی کا کیا ہونی چاہیے اس کو لے کر کے سیدھی سیدھی انہوں نے جو ہے بات ہے وہ کہی ہے اور ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بی جے پی پر مکہ منتری بھوپیز بھگیل نے ایک بڑا حملہ بولا ہے تو جس طرح سے جو تلکیاں ہیں وہ لگتار بڑھتے جا رہی ہیں چناؤ کا وقت ہے اور ایسے میں نیتاؤں کے جو بول ہیں وہ کڑوے تو ہائی ہیں سیدھا سیدھا یہ جو تنج ہے یہ جو تیر ہے ابھی پکچیوں پر جو داگے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں ٹھیک اگر بہت دھنیوات تمام جان کارے کے لیے تمام چرچہ کے لیے آگے بڑھتے چلاوی سال میں پردیش کی سرکار لوگوں کو بڑی سوگات دے سکتی ہے مشن دوہزار تیس اور چوبیس کو لے کر بگھیل سرکار بڑا ماسٹر سٹوک چل سکتی ہے کھیل سکتی ہے پردیش میں لوگوں کو پاس سو روپیے میں گیس لینڈر دینے کی تیاری ہو رہی ہے سوتروں کے مطابق پندھر آغس کو سرکار اس کا اعلان بھی کر سکتی ہے پورا بجٹ میں اس کا پراف دھان کر سدن میں بھی سرکار اس کی گھوشنا کر سکتی ہے ہمارچل کرناٹک اور آدستان میں بھی سرکار پانچسو روپیے میں گیس لینڈر دے رہی ہے ہمارے گھوشنا سمیتھی بنے گی اس میں سب چیز آئے گا تو وہ دیکھیں گا کیا کیا تو پانچسو روپیے میں گیس لینڈر دینے کی تیاری پر سرکار کی تیاری پر بیجے پی نے تنجھ کسا پردیش ادھیکش ارن ساو نے کہا ہے کہ تھگنے کی ایک اور یوجنا پر کام کرے گی سرکار پچھلے گھوشنا پتر میں چار سلینڈر دینے کی بات کہے گئی تھی اسے پورا نہیں کیا سرکار جنتا کو دھوکھا دے رہی ہے پچھلے جنت گھوشنا پتر میں چار سلینڈر مبت میں دینے کا وائدہ تھا ہوا پورا میں کتنے ایسے گھوشنائیں گناوں گا جس سرکار نے پورے نہیں کیے اور پھر سے یہ چھتیرگڑ کی جنتا کو تھگنے کی تیاری میں ہے پر چھتیرگڑ کی جنتا ان کے وعدوں پر نہیں آنے والی پردھان منتری نرندر موڈی ساتھ جولائے کو رائیپور کے دورے پر آ رہی ہیں پردیش پی جے پی پردھان منتری کے دورے کے تیاریوں میں جھٹ چکی ہے اسی قریبے پی ایم موڈی کے پرستاویت سبھائیسل کا پی جے پی نتاؤں نے دورہ کیا رائیپور کے سائنس کولیج میدان میں پی ایم موڈی جن سبھا کریں گے جسے دیکھتے ہوئے پردیش ادھیاکش ارونساؤ سانسد سنیل سونی برج مہنک روال راجش مولت کارکم سل کا جائزہ لینے کے لئے پہنچے اور سبھائیسل کی تیاریوں کا نرکشن کیا ایک طرح بی جے پی نتاؤں نے پی ایم موڈی کے کارکم سل کا جائزہ کیا ہے وہیں رائیلی کو لے کر بی جے پی کے سبھی مورچہ پرکوشت کی بیٹھا کھوئی جس میں سبھی نتاؤں اور کارکرتاؤں کو رائیلی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کا ٹاسک دیا گیا پردیش ادھیکش ارونساؤ پردیش سہ پرباری نتن نبین سنگٹھن مہاونپری بوانسائے نے بیٹھک لی تھی پردھار منتری باننی نریندر موڈی جی کے ساتھ جولائی کے رائیلی پور آگوان کو لے کر آج بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی ساتھ مورچے اور پرکوشتوں کی علاقہ بیٹھکے ہوئی بیٹھک میں نریندر موڈی جی کے آگوان کو اتحاسک اور آویس مرنی بنانے کے لیے سبھی مورچے اور پرکوشت کے لوگوں میں بھاری انساؤں ہے اور ہر مرنے کے لوگ پی ایم موڈی کے چھتیس گرد دورے سے پہلے سی ایم بھوپیش بگھیل نے ان سے کئی مانگیں کی ہے جی ایس تی کا بقایا پیسے سے لے کر رائیپور میں کارکو سرویس اور پردیش میں کورنا کال سے بند پڑی ٹرینوں کو پھر سے شروع کرنے کے مانگ پی ایم موڈی سے کی ہے سی ایم بھوپیش بگھیل نے وہیں کیندری گرمانپری عمد شاہ کے چار پانچ سے چھ جولائی کے سمبھاوی دورے کو لے کر بھی بھوپیش بگھیل نے تنجھ کسا سی ایم بھوپیش بگھیل نے کہا کہ اس کا مطلب ہے چھتیس گرد بی جی پی پوری طرح سے صاف ہے یہاں اس کا کوئی سنگٹھن و نیتہ نہیں ہے نیتے آئے کے بیٹھنے پران مطلب رہتے ہیں ابھی کس دن پہلی ملاقات ہوئی تھی اس کے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ساری باتیں ہم نے کہا دی کہ ہمارے بھائی جو جی ایسٹی کے جو بگایا پیشہ ہے ہمارے جو سینٹرل جو ایکسائز کا پیشہ ہے کول کا پیشہ بچہ ہے پینالٹی کا پیشہ بچہ ہے ہم نے اس کو کارگو بنانے کے لیے کہا رائیپور کو رائیپور ایئرپورٹ میں ساری سویدھائیں ہوگی کیول بیمانہ نیبھاگ سے اٹکا ہوا ہے کوئیلہ ڈھول آنے کے نام سے یاتری ٹرینر آپ بند کر رہے پورے چھتیز گھڑ سے یہ تو چھتیز گھڑ کے لوگوں ساتھ انیا ہے وہ ہم کو دے دیتے ہیں چا پتہ بھائی کہ وہ سنگٹھن کے نام سے آ رہا ہے کہ سرکاری دورہ ہے وہ ہمارے پاس تو پروٹوکال نہیں ہے جو میڈیا کے مادین سے پتا چلتا تھا سنگٹھن کے لیے ہے اس کا مطبعہ امی ساہج سنگٹھن کے لیے دو دن دے رہے ہیں اس کا مطبعہ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سنگٹھن ختم ہے تبھی وہ دن کے بٹک کر رہے ہیں چناوی سال میں زبانی جنگ تیز ہے بی جے پی پر منتری کواسی لکھما نے بڑا حملہ کیا کواسی لکھما نے کہا کہ بی جے پی کو بجنگ بلی نے لات مار دی بھگوان بھی ان کے ساتھ نہیں ہے جنتہ کہا ان کا ساتھ دیکھی وہیں پردھان منتری کے دورے پر کواسی لکھما نے کہا کہ چار سال کیوں نہیں آئے یہاں کے لوگ پوچھیں گے چار سال پہلے آ کر یہاں وکاس کی بات کرتے تو اچھا ہوتا ہاں بہتران والی کو بلے چاہی بہتران والی بولو پھول ساپ کو بورٹ ڈالو بورج جنتہ پارٹی کو بہتران والی لات ماری ہے ابھی بھگوان بھی ان کے ساتھ نہیں ہے بہتران والی بھی نہیں ہے پھر آدمی کانچے رہے ہیں ہمارے دیش کا پردھان منتری اس کو ستیزگڑ میں آنا ہی چاہیے لیکن چار سال کیوں نہیں آیا یہاں کے لوگ پوچھیں گے چار سال میں ستیزگڑ ہمارے دیش کا حصہ ہے یا چار سال پہلے آکے یا وکاس کا بات کرتے سڑک کا بات کرتے یا پکٹر کولنے کا بات کرتے یا کہ لوگوں کو نوزوان لوگ کو روزگار دینے کا بات کرتے یہ سار سال گیب تھی کہ ستی گڑھ مارے یا انڈر میں نہیں ہے اب چناؤ کے مول میں آ کر یہ پردھان منتری یہ چناؤ والا پردھان منتری ہے دیش کا وکاس کا پردھان منتری نہیں ہے اس کو چھید ہو رہا ہے منتری گواسی لکھما کے بیان پر بی جے پی نمبل اطوار کیا بی جے پی گبردیش ادھاکش ارنساؤ نے کہا کہ کانگریس گھبرائے ہوئی ہے اس لیے اناب شناب بول رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے 36 گل کو برباد کر دیا پی ایم موڈی کے دورے کو لے کر ارنساؤ نے کہا ہے کہ ریلی اتحاسک ہوگی وہیں مہاراشت کے سیاسے گھٹنا کرم پر بولے ہیں کہا ہے کہ وپکش ایکتا کا گھبارہ پھوٹ گیا دیکھیں آج کانگریس پارٹی گھبرائی ہوئی ہے ڈھری ہوئی ہے اور اس کارن سے آج وہ اناب شناب بولنے پر مجبور ہو رہے ہیں کواسی لخمہ دی منتری ہے اپنے سرکار کی اپلپدی اپنے سرکار کے کاموں کے جانکاری دیں کتنے وعدے پورے کیے سراب بندی ہو گیا کیا بے روجگاروں کو روجگار مل گیا کیا مہیلا سواس آتا سمو کے کرجے ماہب ہو گئے کیا آج 76 گڑ کی جو دردسہ انہوں نے کر رکھی ہے اس کے بات کریں پردیش سرکار میں منتری ہیں سرکار کی اپلپدیوں کی چرچہ کریں ابھی دیش کے پردان منتری مانین نریندر موڈی جی کا ساتھ جولائی کو رائپور آگمن ہو رہا ہے سائنس کالیج کے میدان میں ساس کی کارگرم بھی ہوئیں گے اور آم سبح بھی ہوگی پردان منتری مانین نریندر موڈی جی کے آگمن کو یادگار اور اتحاسک بنانے کی تیاری میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی پدادھکاری سبھی کارکرتہ پوری طاقت سے جھوٹے ہوئے ہیں اور نشطی طرف سے ان کی سبھا ان کا آگمن اتحاسک ہوگا دیکھئے آج مہاراست میں جو گھٹلا کرم ہوا ہے یہ بتاتا ہے کی ویپکسی ایکتہ کے کیسے گھبارے پھوٹ رہے ہیں یہ بتاتا ہے دلی کے سیم اروند کیجریوال کی پارٹی چھتیس گروہدان سوچناو میں بھی زور آزمائش کر رہی ہے پچھلے دنوں کیجریوال نے بیلاسپور میں جن سبھا کی تھی جس میں کیجریوال کے چھے ریوڑیوں کو لے کر سی ایم بھوپیش بغیل نے نشانہ سا تھا سی ایم بھوپیش بغیل نے کہا کہ جتنا کام دلی میں اروند کیجریوال نے کیا اس سے زیادہ چھتیس گرل میں کام ہوا انہوں نے کہا کہ کیجریوال چھتیس گرل کے بارے میں کیا جانتے ہیں پنجاب سب سے زیادہ کرز لینے والا راج بن گیا ہے ڈلی میں کسانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پنجاب کے عرصے پر اوستہ بتا دو سب سے کرز لینے والا راج کہیں ہیں تو وہی ہے تو جو پریشتی چھتیس گرل میں ہیں اس کے بارے میں آپ یہاں سمجھے بارے میں جانتے بھی نہیں یہ پردیش کسانوں کا پردیش ہے یہ پردیش انسوچی جن جاتی کا پردیش ہے یہ پردیش جن جاتیوں کو پردیش ہے انسوچی جاتی کا پردیش ہے لیکن اس کے بارے میں یہ ایک شبت آپ نے نہیں کہا کیونکہ اس کو جانکاری ہی نہیں ہے آپ کیا بات کریں گے جب سمجھے ہوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہیں یہاں پرستی کے بارے میں جانکاری نہیں ہیں آپ بات کر رہے ہیں تو اچھا ہے ریوڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس سے جیادہ اولادیت ہمارے ہاں دی ہیں چھتیس گڑھ میں چناوی سال میں دل بدل کا سلسلہ لگتہ جاری ہے سکڑی میں بھلائی میں ایک سان چالیس کانگریسی کارکرتاؤں نے ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھام لیا بی جے پی نیتا پرم پرکاش پانڈے نے سب ہی کارکرتاؤں کو پارٹی کا گمچہ پہنا کر ان کا سواغت کیا یہ سب ہی کارکرتاؤں کھرسی پار منڈل کی ہیں دو طرح کے نوجوان بھارتی زمتہ پارٹی میں پروش کیے ایک وی جو کی کلتا کملوں کے ساتھ تھے اور انہوں نے اپنے آنوبہ بتایا کہ کس طریقے سے ان کو گمرا کر کے لالج دے کے لے آیا گیا اور وہ گمرا ہو کر کے پڑے رہے اور ایسا میرے پاس تو ادھارنے دو پارشت گئے تھے ایک پارشت تو بھلا ہی چھوڑ دیا تو ان لوگوں کو واپسی کے لیے بہت دن سے وہ پریاس رہت تھے سب سے چرچہ ہونے کے بعد ان کی واپسی دوسرے جو کانگریز کے اب تک کے کور کارکرتاؤ تھے ادھار رائے گر میں پانی سپلائے نہیں ہونے سے ناراض لوگوں نے دھرنا پردکشن کیا جنہیں بی جے پی اور کانگریز دونوں پارٹیوں کے پارشتوں کا ساتھ پلا دونوں پارٹیوں کے پارشت ایک جوٹ ہو کر نگر نگم کھالے میں تعلیم دنگی کرنے کے لئے پہنچے جن پر نگم بازی کی نگم کمیشنر نے امرت میشن کے تحت جلد پانی مننے کا بھروس دیا ہے جس کے باہر دھرنا پردکشن ختم ہمارے وارڈ مٹھو مڑا میں تین بور سنچالیت تھا جس سے ہم ہمارے کم سا ڈیڑھ سے دو سو گھروں تک پانی جاتا تھا جس کو انہوں نے بینا پارشت کے جانکاری سے نکال دیا گیا اور آج امرت میشن کے نام پہ جو چوبیس گھنٹہ پانی دینی کی بات کہتے بم اس کے لئے آدھا گھنٹہ ہی پانی دیتے ہیں کئی جگہ ابھی تو کنیکشن ہی لگے ہیں اور انہوں نے بور وہاں سے ہٹا دیا ہے تو کئی جگہ ایسے ہیں جو پانی کے لئے ترہی ترہی مچا ہوا ہے بلائی میں سوموار اور کلب اطلاواز اور کلم پانی کی سپلائیب باتت ہے دراصل رو وارٹر سپلائیب والی مکھ پائپ لائن میں لیکیج آ گیا ہے جس کی ورہی زمین میں گڑھا کھوٹ کر پائپ کا لیکیج ٹھیک کیا جا رہا ہے یہ لیکیج بلگاؤ چوک سے نیا پار چوک کے بیچ ہوا تھا جس کی ورہی سے منگلوار کو بھی سپلائیب باتت رہے رو وارٹر پائپ لائن اس میں لیکیج تھا سندھان کا کاری کیا جا رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیکیج وہاں تک یہاں پر نکالا گیا ہے اور اس کے ساتھ جتنا پانی بھرا ہوا مکھ پائپ لائن میں اس کو خالی کرنے کا کام کیا جا رہا ہے درگ کے شیمنات ندی سے یہ قریب 500 میٹر تی دوری پر اس کے بعد میں یہی پائپ لائن جو ہے وہ فیلٹر پلان تک پہنچتی اور پانی فیلٹر ہو کر ٹنکیوں تک پہنچتا ہے اور ٹنکیوں میں پہنچنے کے بعد پانی کی سپلائی کی جاتی ہے مکھ پائپ لائن میں لکھے پانی کی سپلائی کی جائے لیکن نگم کے پیاس میں ٹنکر اترے نہیں پانی کی سپلائی کی جا سکے ہر اس لئے لوگوں کو جگ رکھ رہ کر پانی کی بچت کرنا ہی ایک ویکل پی شروع ہوگا کل سے شروع ہو پائے گا ایسے میں لوگوں کو پرسو ہی پانی نسیب ہو پائے گا نیوز ایٹین چھتیس گھر کے لیے درخ سے مطلیش تھا جگ دل پور میں نگر نار کے پلانٹ سے نکلنے والے کالے پانی سے تین سو اکڑ کھیت میں لگی فصل چونپ ٹھو گئی پانی سوکھنے کے بعد کسانوں نے کھیت میں کالا جم رہا ہے کسانوں کی خیت میں نگر نار کے کسانوں نے اپنی سمسیہ کو لے کسانوں نے محافظے کی مانگ ریلائنس جیو نے فورجی فون جیو بھارت وی ٹو لانچ کر دیا ہے جیو بھارت وی ٹو بے حد ہی کفائیت داموں پر ملے گا اس کی قیمت نو مارکیٹ میں اپلبد انٹرنیٹ پر کام کرنے والے جتنے بھی فون اپلبد ہیں ان میں جیو بھارت وی ٹو کا دام سب سے کم ہے 900 روپیے کے دام پر اپلبد جیو بھارت وی ٹو کا ماسک پلان بھی سب سے سستہ ہے گرہکوں کو 28 دن کی ویلیڈی والے پلان وائس کالنگ fm ریڈیو 128 gb memory card support ایسی features ہیں میرے ہاتھوں میں ایک ایسا ڈیوائس ہے جو ریلائنس جیو کے 2G مگد بھارت ویجن کو اور آگے بھڑائے گا جو 2G کسٹمرز ہے جن کو ٹرانزیشن کرنا ہے 2 4G ان کے لیے خاص جیو نے اپنا جیو بھارت ڈیوائس لانچ کیا ہے جو بیسٹ جیو کے 4G نیٹ ورک کو یوزر کے لیے خاص کر یوزر کو اس کا ایکسس دیتا ہے اب یہ جو ڈیوائس ہے وہ ناکی ایوال نیٹ ورک کی کپیبیلیٹیز کو کنزیومرز کے سامنے رکھتا ہے اسی کے ساتھ بڑیا ڈیوائیز بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہے سب کچھ affordable price پر خاص کر masses کے لیے تو اگر آپ اس دیوائیز کو جیسے ہی آپ اس دیوائیز کو box کے باہر نکالتے ہے پہلی چیز جو آپ اس دیوائیز کے بارے میں notice کرتے ہے وہ اس کا compact form factor نیلے رنگ کا ہے اس میں 1.77 inch QVGA TFT screen اس دیوائیز کے ساتھ آپ 1000 mAh کی removable battery ملتی ہے جو آپ box کے اندر مدلہ اس دیوائیز کے ساتھ جو box آتا ہے اس ہی کے اندر مل جاتی ہے اب یہ device جو ہے جیو SIM locked ہے تو آپ دیوائیز شروع کرنے سے پہلے اس میں SIM ڈالنے کی ضرورت ہے اب جیسے ہی آپ اس device کو start کرتے ہے اور menu پر جاتے ہے تو جیو بھارت میں آپ کو نظر آئیں گے تین جیو کے apps جو اس device کے ساتھ pre installed آتے ہے سب سے پہلے جیو cinema جو آپ non stop entertainment access دیتا ہے چاہے وہ web series ou blockbuster movies hbo original sports content tv shows اس طرح great content آپ اس device کے ساتھ ملتا music content اور music library آپ کو اس app کے ساتھ ملتی ہے اور تیسرا جو app ہے وہ ہے upi based digital payment app جیو pay جیسے میں نے کہا تین apps pre installed آتے ہیں now moving on بات کرتے ہے اس device کے کچھ الگ features یا پھر دوسرے features کے بارے میں ایک bright torch اور radio جو خاص کر دور دراز کے علاقوں میں کافی کام کی چیز ہے دونوں اس device کے device کے ساتھ آپ کو ملتی اس کے ساتھ ہی خبر نے لگا تارجواری ہے نمسکر